بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹو پرنٹس کیسے آپ ملکتیوں سب خیزت ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں لے کے آئیں کچنار کو سیو کرنے کی ریسپی کیونکہ یہ سبزی بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے لیکن یہ بہت کم ٹائم کے لئے مارکٹ میں آتی ہے تو آج اس کو سیو کرنے کا بہت ہی زبردست طریقہ آپ کو بتاؤں گی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں اور ایک لانگ ٹائم کے لئے آپ اس کو کم سے کم چار سے پانچ مہینے تک اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو کچنار لورز کے لئے یہ ریسپی ہے آج ہوپ کہ یہ ان کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور بہت ہیلپفل ہوگی تو ریسپی در چلیں سے پہلے میرے تمام دوست نے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کر دیا کریں ویڈیو کو اگر پسند آتی ہے تو کچنار کو سیو کرنے سے پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہے تین یوں سمیت اس کی کلیہ آتی ہیں یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پہلے تین یوں سے کلیہ کو کو انگرباھ مользیت کرتے ہیں بڑے ارام سے یہ many ہو جاتی ہیں اس 선�aoًا کر کے اپس کو الگ کریں کیونکہ اس فرز اللہ سے تین یوں کا کچڑا ہوتا ہے اسے بیسیکلے ہمیں الہگ کرنا ہے اس کے اندار اکثر ہوتے ہیں اس میں ہیں نہیں ڈالا زلہ کچھنار خراب ہو جاتا ہے گی اسا فریز نے تمام کچنار میں ساف کرود کہ یہ اندازم تک کہ میں دو کلو کے قریب پچھنار تھی اور اس میں سے آدھا کلو یا اس کے لگ بگ اس میں سے کچھرا نکل جائے گا اور یہ وائٹ پھول بلکل بھی اس میں استعمال نہیں کرنے انہیں ویس کر دینا ہے ان کو اب اچھا سا دھوکے میں خوش کر لوں گی اس نار ہم نے دھوکے سائٹ پہ رکھ دیا ہے اب اسے کوک کرنے کے لئے یہاں پہ ایک کڑائی لیا میں نے جسے کہ میں نے بلکل لو فلم پہ رکھ دیا ہے اس کے اندر ڈال رہی ہوں دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل اس قلابہ اس میں جائے گا نمک جو کہ میں ایک کھانے کا چمچ استعمال کر رہی ہوں اور اس قلابہ جائے گی اس میں پسی ہوئی حلدی یہ میں ہاف ٹی سپون کے ون ٹی سپون کے قریبے استعمال کر رہی ہوں یہ ہاف ٹی بل سپون اور اس ٹیج پہ آپ لال مچ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس میں ان دو چیزوں کو ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کروں گے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی دھولی ہوئی کچھنار یہ دیکھیں ابھی آپ کو نظر آ رہو گا کہ یہ بہت گیلی گیلی ہے اس میں ابھی پانی ہے اور ہمیں بیسیکلی اس کا پانی ہی ڈرائی کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اسی حالت میں اس کو فریز کر دیں گے تو اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بس اس کو اب بلکل لو فلیم پہ تھوڑی دیر چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ جب تک اس کا پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا کچھنار کو کبھی بھی اس طرح پانی خوشکیے وغیر فریز مت کریں یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑی دور اور پکاؤں گی تقریباً پانچ سے سات میٹھ تک میں اس کو کک کروں گی اس کو بہت زیادہ آئل میں بھی ہے میں فرائی نہیں کرنا اور بہت تیز آنچ میں بھی اس کو کک نہیں کرنا یہ دیکھیں پانچ سے سات میٹھ ہو گئے ہیں مجھے اس کو فرائی کرتے ہوئے اب یہ بلکل ڈرائی ہو گئی ہے اس میں اب بلکل بھی پانی نہیں رہا اور جب یہ بلکل خوشک ہو جاتی ہے تو یہ بلکل کھلی کھلی سے ہو جاتی ہے اور اس میں ہلکا سا وہ کرسپی بانس آ جاتا ہے یہ بلکل اب اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ کر دوں گی فلیم آف اور اس کو بلکل روم ٹمپریچر پر آنے تک میں اس کو رکھوں گی تاکہ یہ بلکل تھنڈی ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو فریز کرنے کے لیے ڈالیں گے اپنے کنٹینرز میں جب کچھنا روم ٹمپریچر پر آ گئی تھی تو میں نے اس کو ڈال دی اس طرح اے ٹائٹ کنٹینر میں آپ چاہیں تو آپ سپ لک پیک میں بھی ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں اس طرح اے ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز کر دیں گے اور تقریباً تین سے چار منہ تک اس کو آرام سے انجوائے کریں گے اس کا بلکل بھی ٹیسٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور کلر بھی ای ہوپ کہ یہ رسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ اس میں ترسے سے فریز کریں گے اور انجوائے کریں گے اور مجھے دیجئے اجازت اس طرح کے ساتھ کہ خوش رہیں خوش خورا کریں اللہ حافظ گوڈ بائے